راشتر بطی وولدومیر زیلنسکی نے یوکرین چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے امریکہ نے باہر نکالنے میں مدد کی پیشش کی تھی لیکن حملے کے بیچ زیلنسکی نے ایک سٹیٹس مینک کی یہاں پر اپنی ایمیج دکھاتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ یوکرین کے اصلی نیتا ہے انہوں نے یوکرین چھوڑنے سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ وہی رہیں گے اور صاف کہا زیلنسکی نے کہ ان کو ہتھیار چاہیے ان کو سینے مدد چاہیے ان کو امریکہ جانے کے لیے کوئی پلین نہیں چاہیے ان کو امریکہ کا ٹکٹ نہیں چاہیے ان کو یوکرین میں رہ کر رشیہ سے لڑنے کے لیے مدد چاہیے زیلنسکی نے اپنے ارادے صاف ظاہر کر دیا ہے اور یوکرین چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے جنرل مور آپ کیونکہ زیلنسکی کے بارے بتا رہے تھے لوگ یہ عروب لگا رہے ہیں کہ زیلنسکی نے اس پورے معاملے کو صحیح سے ڈیل نہیں کیا وہ چاہتے تو پہلے پوٹین سے بات کر سکتے تھے وہ امریکہ کے پالے میں اور امریکہ پر زیادہ بھروسہ کرتے دکھے کیا آپ مانتے ہیں کہ امریکہ پر کچھ زیادہ بھروسہ کر کے زیلنسکی نے یوکرین کا نقصان کیا یا زیلنسکی شروع سے لے کر ابھی تک اپنے سٹینڈ پر صحیح رہے میرے کو لگتا ہے ایسا پریزیڈنٹ ہی کونٹ ایف ڈن مور دن دس انہوں نے اکیس بائیس تاریخ کو پوٹین سے ڈیریکٹ کانٹیک کرنے کی کوشش کی بائیس تاریخ کی رات کو انہوں نے کئی بار فون کیا لیکن پوٹین نے ان کا فون نہیں اٹھایا وہ بار بار کہتے رہے کہ منس دائلوگ کو آگے لے کے چلتے ہم بات کرنے کی التیار ہے وہ جو ہے تھرڈ کنٹری کے اندر بھی جانے کی التیار تھے باتشیت کے لیے اور پورے کے پورے ٹائم پہ انہوں نے کبھی چیلنج نہیں کیا رشیا کو کہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اس پرکار سے تو رشیا کی جو پوٹین بہت دنوں سے اس کے مائنڈ میں تھا باتشیت ڈیالوگ اگرمنٹری ٹی ان دس کیس ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی سوپر پاور اس کو رسپیک کرنے کے انٹینٹ سے آگے نہیں بڑھ رہا اس بیس دیکھئے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جلنسکی نے کہا کہا کیا کہا ہے ید کے میدان میں ہم ہمیں ہتھیار چاہیے پھر سے اپیل کیے جلنسکی نے کہ مدد کریے ہمیں ید لڑنے میں مدد کریے ہم دیش چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم اپنے دیش کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہے ہمیں سپلائی کی ضرورت ہے اور یہ مانگ بار بار وہ کر رہے ہیں ان دیشوں سے ان دیشوں سے جو یہ کہتے رہے کہ ہم یکرین کے ساتھ ہر موچے پر کھڑے ہیں سوال ہے کہ جو مدد جلنسکی مانگ رہے ہیں وہ مدد کہا ہے ایک ماتر دیش پولینڈ جس نے ابھی تک سازو سامان بھیجا ہے صرف اس کی ہی تصویریں سامنے آئی ہیں وہ سازو سامان کب پہنچا کہاں پہنچا اس پر بھی ریپورٹس آ جائیں گی لیکن جو بڑی طاقتیں تھی جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یکرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان سے جلنسکی مدد مانگ رہے ہیں وہ مدد ابھی تک دیکھنے رہا وندنا جی ہمارے ساتھ جنے ہیں وندنا جی لیکن اس پوری لڑائی میں بار بار چین کا ذکر آتا ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان سینکشنز اور بین سے روشیا کی ستتی خراب ہوگی امریکہ کی کریڈیبیلیٹی گلوبلی ختم ہو چکی ہے تو سارا کا سارا اگر بینفیٹ دیکھا جائے بینگ سوپر پاور وہ چائنہ کو شفٹ ہو جائے گا آپ نے جہاں تک سینکشنز کی بات کی ہے کہ آلموسٹ ٹو پلس تھری ڈیکیٹ سے رشیا کو سینکشنز لگتے رہے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور ابھی تو آپ جانتے ہیں کی چائنہ اس میں رشیا کے ساتھ میں پارٹنرشپ میں ہے ایکچولی we are somewhat going to make چائنہ more powerful by using these sanctions to be honest اور کل کے ہی پریس کانفرنس میں تھا وہ پوچھ رہے ہیں کی سینکشنز ویفت بکوز اگر سویفت کی بات ہوتی ہے تو اس میں امریکہ کا ہی نقصان ہوتا ہے تو ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا اس کی بات چھوڑیے آج اب کیا کر رہے ہیں کھالی آ کے اگر آپ وائٹ ہاؤس میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس سے تو اس وقت یکرین کا کچھ ہونے نہیں والا پر this itself یہ جو فیبرری دو ہزار بائیس کا یہ جو اپیسوڈ چل رہے ہیں یہ ایک نیا اتحاس رچنے جا رہا ہے کہ کسی بھی وشو کے دیش کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا چاہے وہ ہمارا بھارت بھی ہو دوسرے کے اوپر depend کرنا جو ہے بلکل اور یکرین کسی لیت کر کے تو یہ کہنا ہی ہوگا کہ کسی بھی دیش کو مضبوط اور آت مر بھر ہونا ہی پڑے گا ورنہ کسی بھی دیش کا کبھی بھی ایسا حال ہو سکتا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی